موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ پاکستان میں ہوں محمد زفیر ایک بار پھر سیاسی توجہ کا مرکز اور کراچی چونکہ اس وقت خاص طور پر جب ایم کیوں کی بات کر رہے ہیں ایم کیوں کی تمام دھڑے مشترکہ طور پر کوشش کر رہے ہیں کہ سندھ کی جو سندھ بلخصوص کراچی کی ہلکہ بندیاں ہیں اس حوالے سے آواز اٹھائی جائے اور نو جنوری کو جو ایم کیوں پاکستان ریلی نکال رہی ہے اس کے حوالے سے وہ بڑے سرگرم ہیں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایم کیوں ایم کی تمام دھڑے ان کا زمام ہونے جا رہا ہے اور س ساتھ ہی ساتھ ایم کیوں ایم حقیقی کے چیر وینا فاکہ مند سے آج ملاقات کی مخالب مقبول صدیقی صاحب نے اور ان کو دعوت دی ریلی میں اور انہوں نے ریلی میں شرکت کی دعوت جو قبول بھی کی اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ایم کیوں ایم کے جو دھڑے ہیں ان کے ساتھ انزمام کی جو تاثر دیا جا رہا ہے اس کو میں مکمل طور پر مسترد کرتا ہوں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے ہم ایم کیوں ایم کا جو مطالبہ ہے وہ جائز ہے اور اس کے لیے ہم ان کے س ساتھ کھا رہے ہیں دوسری طرف جماعت اسلامی آج انہوں نے پروٹیسٹ کیا دھرنا دیا ہوا تھا پاکستان پیپس پارٹی کے خلاف انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم سی ایم ہاؤس جائیں گے پریس کلپ کے باہر یہ دھرنا تھا اور اب اس فقت تک چونکہ دھرنا جو ہے وہ مذاکرات پاکستان پیپس پارٹی سے کامیاب ہو گئے ہیں اور دھرنا ختم کر دیا گیا ہے امید کی جاری ہے کہ پدر جنوری کو چونکہ کراچی کے جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ وقت پر ہوں کے اور جماعت اسلامی کا سب سے پہلا اور بنیادی مطالبہ تھا یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ایک سال پہلے جماعت اسلامی سراپائی اتزادسی سندھ سبلی کے باہر اور اب کراچی کو حق دو کے نام سے پروٹیسٹ کر رہی تھی اور وہ اعتچارچ ظاہر ہے کراچی کو حق تو نہیں ملے لیکن مذاکرات اس وقت بھی کامیاب ہوئے تھے وعدے کیے گئے تھے وعدے پورے نہیں ہوئے کراچی آج بھی اس وقت گاؤں گوڑ کا منظر پیش کر رہا ہے اور ڈیویلپمنٹ اس اس طرح نہیں ہو سکی اس شہر کی جس طرح ہونی چاہیے تھی اب دیکھنے یہ ہے کہ کیا بلدیاتی انتخابات تو چونکہ ضروری ہیں کراچی کے لیے اور اتنا بڑا شہر ہے اور اس میں جب تک انتخابات نہیں ہوں گے اور لوکل باڈیز چونکہ بہت ضروری ہیں تاکہ علاقے کی صفائی ستھرائی کام اور کراچی کی ڈیویلپمنٹ میں اپنے انپورٹ دیا جا سکے اس پہ جماعت اسلامی بھی اتزاج کر رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف پیچھا رہی ہے پندہ جنور اس دفعہ تو پاکستان پیپس پارٹی بھی چونکہ اس پوزیشن میں ہے لیکن ایم کیو ایم سب سے بڑی رکاوٹ ہے آگے تلکہ ہم بات کریں گے پنجاب کے حوالے سے اور پنجاب میں چونکہ اس وقت چودری پرویز علائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس غیر قانونی عمل ہے اور ووٹ آف کانفیڈنس لینے کی ضرورت ہی نہیں پاکستان پیپس پارٹی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف غیر ضروری بیانات دینے سے گریز کرے پنجاب میں کوشش کی جاری تھی تین لوگ ایسے ہیں جو ووٹ آف کانفیڈنس اگر ہوتا ہے تو اس میں پرویز علائی صاحب کو ووٹ نہیں دیں گے لیکن دوسری طرف کچھ آزاد امیدوار ہیں جو ملنا چاہ رہے ہیں پرویز علائی صاحب کو ووٹ دیں گے تو ابھی جو نمبرز گئے میں وہ بڑا دلچسپ ہے پرویز علائی صاحب کانفیڈنٹ ہیں اور اختلافات کی خبریں بھی ہیں لیکن بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ اگر ووٹ آف کانفیڈنس بھی ہوا تو پرویز علائی جو ہے وہ برقرار رہیں گے اگر نہیں رہ سکے تو پھر معاملہ بہت زیادہ دلچسپ ہو جائے گا اس پہ لابل بٹہ صاحب کہتے ہیں چینرمن پاکستان بزبارٹی کے پرویز علائی کو وزیراعالہ لینا ہے تو اعتماد کا ووٹ تو لینا پڑے گا سیاسی قانونی اور جمہوری لڑائی جاری رہے گی اور ساتھی ساتھ پاکستان پپس پارٹی نے انہوں نے کہا کہ دہشت گردی پر تمام پارلیمان اور سیاسی پارٹیوں کو آن پورٹ لیا جائے گا اور دہشت گردوں کے ساتھ کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے نہ ان کو کوئی این آر او دیا جا سکتا ہے یہ آج پاکستان پپس پارٹی کے طرف سے واضح پیغام دیکھنا یہ ہے کہ اس پوری صورتحال میں چیلنجز ہیں مہنگائی ہے اور مہنگائی بہت زیادہ ہے عوام کو ریلیف نہیں مل رہا اور جب عوام کو ریلیف نہیں ملے گا تو جو اس وقت عوامی ہلکے ہیں مہنگائی اتنی زیادہ ہے لوگوں کی دسترس سے چیزیں نکل رہی ہیں تو یہ کیسے کنٹرول ہوں گے اس پہ مزید بات کریں گے خاص طور پر جو جماعت اسلامی کا مطالبہ ہے بڑا بریادی مطالبہ ہے اور جماعت اسلامی ہم نے دیکھ بھی رہے ہیں کہ پچھلے کئی دنوں سے بلکہ کئی سالوں سے کراچی کی ڈیویلیفمنٹ کے لیے کراچی کی بہتری کے لیے کام کر لیا ہے ایک سال پہلے جس طرح میں نے اپنے سٹارٹ میں بھی کہا تھا کہ جماعت اسلامی نے کراچی کو حق دو کے حوالے سے بڑا زبردست مزارہ کیا تھا اور سندہ اسمبلی کے باہر یہ درنا جاری رکھا آج پھر انہوں نے پریس کلپ کے باہر درنا دیا اور سیم ہاؤس چونکہ جارنا تھا لیکن اس سے پہلے مذاکرات کامیاب ہوگی اس پہ بات کریں گے ہم جوائن کیا جناب عبدالشید صاحب نے ایم پی ہے جماعت اسلامی کے سینئر رینب عبدالشید صاحب خوش عبدی کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں سلام علیکم عبدالشید صاحب بتائیے گا چونکہ درنا تو آپ نے ختم کر دیا گیا آپ کا بنیادی مطالبہ پندرہ جنوری کو چونکہ پہلے ہی دو دفعہ الیکشن ڈیلے ہو چکے ہیں مزید بلدیتی انتخابات لیٹ نہیں ہونے چاہیے ایم کیوں پاکستان بلکل الگ سٹانس رکھتی ہے ان کا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ نئی ہلکابندیوں کے ساتھ ہم الیکشن میں آئیں اور پندرہ جنوری کو اگر نہیں بھی ہوتے الیکشن تو وہ ان کا ایک الگ کنسن ہے آپ کا بنیادی مطالبہ آج مذاکرات میں کیا چیزیں ہوئیں اور آپ کو لگتا ہے کہ پندرہ جنوری کو الیکشن ہو جائیں گے کراچی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے دھرنا اور اعتجاج اس لیے ریکارڈ کروایا ہے کہ سین حکومت مستقل اپنی آئینی ذمہ داری کو پورا کرنے سے پرار اختیار کر رہی ہے بارش کے بعد مختلف بہانوں کے ذریعے دو دفعہ مزید الیکشن کی تاریخ میں تبدیلی لائے گئی اب اس وقت جو ہے وہ صورتحال اس طرح کی ہے کہ پندرہ جنوری کو ایک طرف سین حکومت نے بلیاتی انتخابات کا اعلان کر دیا اور دوسری طرف وہ خط لکھ کر الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں کہ جی اس میں التوا کی صورتحال پیدا کی جائے تو آج جماعت اسلامی کا واضح موقع اس پر رہا ہے کہ جی پندرہ جنوری کو انتخابات بھونے چاہیے کیونکہ اس وقت جو شہر کی صورتحال ہے جہاں لوکل گورنمنٹ کے گراس روٹ لیول پر نمائندہ کی موجود نہ ہونے کی وجہ سے شہر تباہ ہو رہا ہے اس دھرنے کے دوران ہم سی ایم ہاؤس کی طرف مارچ کرنا جا رہے تھے لیکن ناصر روسین شاہ صاحب نے روکا اور نیوزی لینڈ کی ٹیم بھی آئی بھی ہے شہر کے اندر اور وہ سی ایم ہاؤس کے قریبی کہیں ٹھہری ہے تو اس وجہ سے ہم نے اس دھرنے کو اسی مقام پر روک کر کے وہاں پر مذاقرات ہوئے ناصر روسین شاہ صاحب نے اس بات کی یقین دیانی کرائی ہے کہ انتخابات اپنے شیڈول کے مطابق پندرہ جنوری کو ہوگی چھیک جہاں تک متحدہ قومی مومنٹ کا مسئلہ ہے یا متحدہ قومی مومنٹ کے اعتجاج یا ان کی ریزرویشن دیکھیں تحفظات تو ہلکہ بنیوں پر ہمیں بھی ہے صرف اس پہ ہلکہ بنیوں پہ نہیں بلکہ جس سے قومی اور صباہی اسمبلی کے انتخابات میں اس پہ آنگا لیکن میں چاہوں گا کہ چونکہ درنہ آپ نے ناصر حسین شاہ صاحب اور لاس ٹائم بلکل ایک سال پہلے ہی کی تقریباً بات ہے آپ نے اسمبلی کے باہر جس سے کہ آپ خود ممبر بھی ہیں وہاں پہ پروٹیسٹ کیا تھا بڑا زبردست پروٹیسٹ تھا بارش کے باوجود سردی کے باوجود آپ کے کارکنان آپ وہاں موجود رہے آپ کے سینئر لیڈرشپ وہاں پہ موجود رہی یہی ناصر حسین شاہ صاحب تھے جن کے ساتھ آپ کے اس وقت بھی مذاکرات ہوئے انہوں نے بڑے وعدے کیے کہ جی شہر کی بہتری کے لیے ہم کام کریں گے حق دو کراچی اپنے بڑی زبردست تحریک جلائی تھی وعدے وفا نہیں ہوئے اور نہیں ہوتے بار بار پاکستان پرزبارٹی کی طرف سے وعدے تو کیے جاتے ہیں ان کے اوپر عمل درامت نہیں ہوتا ابھی آپ کو یقین ہے کہ پندرہ جنوری چونکہ ایک طرف خود آپ بتا رہے ہیں جس طرح کہ الیکشن کمیشن کو لکھا جا رہا ہے کہ کسی طرح الیکشن ملتوی ہو جائیں دوسری طرف وہ آپ کو یہ یقین دہانیاں کرا رہے ہیں بظاہر کہ یہ پندرہ جنوری کو الیکشن ہو جائیں گے اور ہمیں بھی پتا ہے کہ پاکستان پرزبارٹی کراچی میں خاص طور پہ انتخابات سے کیوں بھاگ رہی ہے اور جس طرح آپ حافظ نایم صاحب کی جو کیمپین ہے پچھلے کئی دنوں سے کئی مہینوں سے اس کو اگر مدن نظر رکھیں تو محول تو بنا ہوا ہے کراچی اگر بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں تو بزایٹ تو یہی لگ رہا ہے کہ حافظ صاحب کی پوزیشن بہت اچھی ہے جی انشاءاللہ بلدیاتی انتخابات پندرہ جنوری کو ہوں گے اور جماعت اسلامی کو اس میں پتہ بھی ہوگی دیکھیں مسئلہ اس وقت صورتحال جو ہے یہ ناگزیر ہے کہ بلدیاتی انتخابات جو ہے وہ اس کو مزید دلے کے جائے جی اس وقت ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق اس ٹائم فریم میں بیس دنوں کے ٹائم فریم میں پندرہ جنوری کی تاریخ کی گئی اور اگر اپس ان حکومت اس میں کوئی فرار کا راستہ اختیار کرے گی تو کنڈم اپکورٹ ان کے اوپر لگے گا اس وقت شہر کے تیرین کروڑ لوگ پانی کی بون بون سے ترس رہے گیس کی سہولت موجود نہیں ہے لاؤن اوڈر کا مسئلہ ہے انفرسٹریکشن تباہ ہو گیا ہے اور کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے انہوں نے سمجھا ہے کہ شہر کراچی کے لوگ لاوارس ہیں شہر کراچی کے لوگ لاوارس نہیں ہیں آئین کے مطابق گراس روت لیول پر لوکل گورنمنٹ کے انتخابات سوائی حکوموں مطابق کو ڈیمائن ہے اور ان کی ذمہ داری ہے وہ ایک طرف اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے دوسری طرف مختلی پہلے بہانوں سے اس کو ٹیلانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایم کی ایم کے لوگ بھی ہمارے پاس آئے تھے ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیں مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ آپ نے تو اصل مسئلہ جو ہے وہ کراچی کے سینسس کا ہے مردم شماری کا ہے ہمیں تو آدھا کی نہیں ہے ہم تین کروڑ لوگ یہاں شہر کے اندر رہتے ہیں ہمیں ڈیڑھ کروڑ گستے ہیں جب ڈیڑھ کروڑ گستے ہیں تو ہلکہ بنیاں تو خراب ہوگی جی ملکہ امی اور سوائی اسیملی میں بھی دمائن تکی خراب ہوئی ہے اور جو بلدیات کے لیے جو ڈی لیمٹیشن ہوئی اس پہ بھی جماعت اسلامی کے تحفظ آتے ہیں لیکن کسی تحفظ کو رے کر کے ہم پیچھے رک نہیں سکتے ہم نے آگے کا سفر تہہ کرنا ہے اور بلدیاتی انتخاب ہوگا اور اس کے نتیجے میں جو خرابیاں موجود ہیں انشاءاللہ جماعت اسلامی کا میہر آئے گا ہوں ان سب کی نشاندہی ہو چکی ہے اور ان کو حل کرنے کی پوری کوشش کی جائے حل کرنے کی بات کر رہے ہیں حل صرف جماعت اسلامی آپ کا سلوگن بھی ہے بڑا زبردست چل رہا ہے یہ عبدالرشی صاحب ہم نے دیکھا اس سنت اسمبلی کے اندر بھی آپ بڑی طوانہ آواز ہیں پورے کراچے کی اور بلخصوص آپ نے ملکے لیاری کی آپ کے اوپر حملہ بھی کیا گیا آپ کو ضد و قوب کرنے کی کوششیں بھی کی گئیں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پیوزوارٹی کراچی کو لے کر سیریس ہے اور پھر ایم کیوں میں لنک اس لئے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایم کیوں اتحادی بھی ہے ماضی میں بھی تحادی رہے جب کراچی کے صحیح معنوں میں آواز اٹھانے کی بات ہوتی ہے تو یہ باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا ڈیوائٹ ہو جاتے ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں مکیوں پاکستان کے جو باقی دھڑے ہیں وہ متحد ضرور ہو رہے ہیں ان کا جو ٹاسک ہے جس طرح آپ نے بھی بتایا اور ہمیں بھی سمجھ آ رہی ہے کہ وہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں لیکن ٹائمنگ غلط ہے اس سارے عمل میں جو آپ لے کے چل رہے ہیں پندرہ جنوری کے لیکشن کا کہ جیسے تحصیب یہ کم از کم ایک ایک مرحلہ تیع ہو جائے تاکہ ہم آگے چلیں اس بل کی جس آرڈیننس کے تحت انہوں نے دوہزار تیرہ میں یہ سائن کیا تھا قائم علی شاہ صاحب اس وقت سی ایم تھے اختیارات خود اس وقت دیئے تھے بہت ساری چیزیں ہیں وہ ظاہر ماضی کا حصہ ہے اور تاریخ میں موجود ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ایم کیوں ایم بھی جو ایم کیوں پر تنقید بھی ہم اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ جب ٹائم ہوتا ہے تب وہ بات نہیں کرتے جب ٹائم گزر چکا ہوتا ہے اس وقت وہ کارٹ پلے کرتے ہیں کل بہت واضح طور پر یہ بات کی ہے کہ آپ لوگ کل آئے تھے خالد مقبول صاحب اور ادارہ نوری اکر ہم نے ان سے کہا کہ کیسے آپ لوگوں سے ہوتا ہے کہ آپ حکومت میں بھی رہے اور آپوزیشن بھی کریں آپ سینسس کو نوٹیفائی کرنے والوں میں شامل ہیں آپ دی لیمیٹیشن اور اورکہ بندیوں کے اندر بھی سامن ہے سب چیزوں کے ساتھ اگر آپ پہلے سے موجود ہیں اور پھر اس کے بعد آپ حکومت میں رہتے بھی ہیں اور پھر فرار بھی استیار کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کی ایم ان دونوں کا گھٹ جوڑ ہے اور یہ دونوں گھٹ جوڑ ہی مستقل بنیادوں پر کراچی کے لوگوں کا استحصال کرتے رہے ہیں کراچی کے حقوق کو تلف کیا ہے ان کی تو تیس پہتش سالہ حکومتیں شراکت کے ساتھ شہر کے اندر کلی ہیں آج یہ مگرمچ کے آسوبار ہیں یہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئے اور سرویز یہ بتا رہے ہیں کہ ایم کی ایم کے پاس اب پیچھے ووٹ بینک نہیں بچا اس لیے وہ ان سارے معاملات کے ساتھ فرابیاں مستقل پیدا کر رہی ہے اس ساری صورتحال میں یہ ذات ضروری ہے کہ پندرہ جنوری کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات ہو جائے چاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے ٹھیک اب لکھونے چاہیے اور اس پہ اس پہ ایک چیز اور بتائیے گا آہ 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 عبدالشید صاحب کہ آہ بظاہر ہے ظاہر ہے باقی جو آہ کراچی کے سٹیکھ ہولڈرز ہیں آہ ان کے ساتھ بھی آپ کی بات ہوئی جس طرح اب ایم کیوں ہوں تو لوگ کو ریلی نکار دی ہے آپ کو دعوت بھی دی تھی اور آہ آپ کیا ان کی دعوت میں جا رہے ہیں ان کی ریلی میں جا رہے ہیں ان کی دعوت پہ اور دوسرا یہ کہ کیا آپ بھی سٹیک ہولڈرز کو انگیج کرتے ہیں چونکہ بڑا ضروری ہے اگر الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں پندرہ جنوری کو بھی تو آپ نہ جانے کب دوبارہ الیکشن ہوں گے لیکن ہم کراچی کے حقوق کی جد و جہد گزشتہ کئی برسوں سے جاری رکھے ہوئے ہیں اور ہم نے کراچی کے حقوق کا پورا چارٹر پیش کیا ہوا ہے کل متحدہ قومی مومنٹ کے لوگ آئے تھے خالد ممبول صاحب تو ہم نے ان سے بھی کہ آپ حکومت سے علیتی اختیار کریں اور پھر اس کے بعد آپ آ کر کے سڑکوں پر اعتجاج کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں آپ حکومت میں بھی رہے اور اعتجاج بھی کرتے رہے تو یہ تو میرا خال ہے کہ بے حکوم بنانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے لہٰذا ہم تمام لوگوں کو الکم کریں گے جو ہمارے حکوم کو کراچی کی اسے تحریک کے اندر شامل ہوں گے اور انشاءاللہ ہم سب کو سمیٹ کرنے کی چلیں گے ماضی کے اندر بھی ہم سب کو سمیٹ کے لے کر چلتے رہے ہیں ابدوشید صاحب جاتے ہاتے بتائیے کہ ایم کیوم جو ہے وہ باقی دھڑے بھی متحد ہو رہے ہیں اس پہ آپ کا کیا سٹانسہ اچھا ہے کراچی کی سیاست کے لیے تمام لوگ مل کر جو ایک ڈیوائیڈ تھا وہ ختم ہونے جا رہا ہے ایم کیوم ایک ہونے جاری آپ کو لگتا ہے اس کا کوئی سیاسی طور پہ ایم کیوم چکے ویسی ڈیلائن ہو رہی تھی یہ تو ان کا اختیار ہے لیکن ہم یہ تو بہت واضح طور پر صورتحال کو دیکھنا ہے کہ چسے بھی زیرو جمع ہو جائیں وہ زیرو ہی رہیں گے تو ایم کی ایم کے سارے دھڑے بھی مل جائیں ان کا اختیار ہے اور ان کو مل جانا چاہیے میرا خواہل ہے کہ اس پتے کو بھی آزمان لینا چاہیے اس وقت لوگ ایم کی ایم کے ان سارے دھڑوں کی کارکردگی سے متاثر ہوئے ہیں اور اس کے نالہ بھی ہیں اور مایوس بھی ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تجربہ اور یہ کمپنی نہیں چلے گی یہ ان کا حق ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارے عمل کا نتیجہ زیرو جمع زیرو جمع زیرو ہی رہے گا چھیک ہے یہ پورے عمل کا جو نتیجہ وہ صفر رہے گا چونکہ تمام صفر مل کر ریزرٹس صفر ہی آتا ہے اس کے ساتھ انصہ لگانا بہت ضروری ہے ایک لگے گا یا نہیں لگے گا یہ بڑا سوال یا نشان ہے اور کھراچی کی سیاست کے لئے بزہر تو بہتر ہے لیکن ماضی میں یہاں کیا کچھ ہوتا رہا سب کو بتا ہے تو شاید یہ فارمولا بھی اور یہ کمپنی بھی نہیں چلے گی وقت ہوئے بریک کا بہت شکریہ اپنے پروگرام میں وقت ہی ہے ناظرین وقت ہوئے بریک کا بریک کے بعد مسجد کھراچی کی سیاست کے والے سے اور کھراچی کے مستقبل کی بات کریں گے لیکن اس سے بیڑا کمیشہ بریک موسیقی